السلام علیکم ناظرین کرلوس اسمان سیزن پائی اپیسوڈ پینتاریس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یعنی شہر میں خواتین ہولا فیرہ کو زندان لے جا رہی ہوتی ہے تو ہولا فیرہ کہتی ہے آپ لوگ گلتی کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم کہ پنجرہ کہاں سے آیا فاطمہ ایک بار میری بات تو سن لو میں ارحان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کروں گی وہ پنجرہ میرا نہیں ہے تو پیچھے آنے والی مالہون خاتون کہتی ہے ہولا فیرہ ہم جانتے ہیں ہم نے پنجرہ جان بوجھ کر تمہارے کمرے میں رکھا ہے اس کے بعد فاطمہ اسے کھول دیتی ہے تو ہولا فیرہ پوچھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے ہم نے ایسا اسی لیے کیا تاکہ محل میں تمہیں باہر نکالا جائے وہ واحد راستہ تھا پھر مالہون خاتون کہتی ہے ہم صرف ایسے وقت میں ایک دوسرے بار بھروسہ کر سکتے ہیں اسمان سردار ہمارا انتظار کر رہے ہیں چلو وقت نہیں ہے یہ کہہ کر مالہون خاتون ہولا فیرہ کے ساتھ خفیہ راستے سے نکل جاتی ہے دوسری طرح زرگتہ سعادت خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اسمان سردار ایسے نہیں رکیں گے وہ شاید کوئی منصوبہ بندی کریں گے تو سعادت خاتون کہتی ہے وہ زمین کے ایک ٹکڑی کے لیے میرے بیٹے کو مار دیں گے میں اس کی اجازت نہیں دوں گی یہ سن کر گونجا کہتی ہے والدہ اگر وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ضرور ان کے پاس کوئی معقول وجہ ہوگی سعادت خاتون گصے سے کہتی ہے تمہیں کیا لگ رہا ہے گونجا وجہ واجہ ہے وہ اندے ہیں چلو زندان کی طرف چلو یہ کہہ کر وہ زندان کے باہر پہنچتے ہیں اور سعادت خاتون سپاہی سے زندان کھولنے کا کہتی ہے تو سپاہی کہتا ہے بالا خاتون نے حکم دیا ہے کہ کوئی داخل نہیں ہوگا اس پر سعادت خاتون کہتی ہے کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں نے کہا دروازہ کھولو اس کے بعد سپاہی دروازہ کھولنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر بالا خاتون آ جاتی ہے بالا کو دیکھ کر سعادت خاتون کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو بالا یہ میرے بیٹے کی جان کا مسئلہ ہے تو بالا خاتون کہتی ہے ہم جو کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے کر رہے ہیں تو سعادت خاتون اللہ دن کی جانے دیکھتے ہوئے کہتی ہے تمہارا بیٹا تمہارا پیچھے کھڑا ہے کافی رکباس میرا بیٹا ہے تخت کا وارس تم امن میں کھلل نہ ڈالو اس پر والا خاتون کہتی ہے آپ کون سے امن کی بات کر رہی ہیں ان قلعوں کے لیے ہمارے شہدہ نے قربانی دی ہے ہم اگر قلعے دے دیں گے تو روزے محشر ان شہدہ کے سامنے کیا جواب دیں گے نیکٹ ایپیسوڈ کے لیے ترکش اردو وائز کو ضرور سبسکرائب کریں ہیو ایس ڈے